بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم لیڈر مسلم امہ کے سب سے بڑے عظیم لیڈر جناب خان امران خان نیازی اپنی ٹانگ کی زخمی ہونے کے باوجود اسلام آباد پہنچ گیا ہے آئین کی بالا دستی کے لیے عدالتوں کی عزت اوضائی کے لیے پچھلے تنہوں جہاں نہیں گئے جہاں کیوں سے وارن گرفتاری جاری ہو رہت ہے یا جہاں کو ڈیل نہیں گیا یا جہاں نہیں جا سکے جہاں سے عصرس نہ مانگا وہ ایک الگ بات تھی لیکن اب جب وقت آیا عدالت پر تو انہیں ثابت کر دیا کہ وہ عدالتوں کا کتنے اعرام کرتے ہیں وہ خود پہنچ گئے کیسے پہنچے فوراں پہنچے جب لاہور کی عدالتوں نے کہا کہ جناب تمام جگہ پولیس کے ساتھ آپ تقدیش میں شامل ہو تو ان کو میڈیکل سینٹیوکٹ یاد آگیا اور وہ میڈیکل سینٹیوکٹ لے آئی شوقت خانم سے لیکن جب اسلام آس سے یاد رہا ہے کہ نہیں اب مزاق نہیں چلے گا آنا پڑے گا ورنہ ورن گرفتاری ہوں گے تو عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے کیسے پہنچے اکہتر سالہ اینگری ینگ مین کالی انک کے ساتھ پہنچ گیا اور اس کے چاہنے والے اس کے عدد گرد تھے سکورٹی کا حسار بھی تھا سب کچھ تھا وہ پہنچ گیا اب انہی اس کالیٹی والوں نے دھکم پیل میں اسے زخمی بھی کیا یہ بھی یاد رہے کیونکہ پھر آپ دیکھیں نا تاہنگ تو ان کا ساتھ نہیں دے لیکن معاملات گڑ پڑ ہوتے جا رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے قلب میں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں یعنی مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے زہر دیا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسلامباد میں بھی مجھے گھیرا جا سکتا ہے اور میرے لئے مشکل پیدا کیا ہے لیکن الحمدللہ اسلامباد میں کچھ نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہمیں آری دعائیں ہیں کہ آئندہ بھی ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن افوائیں تو ہیں اور افواؤں کو خبر بنتے کتنی دیر لگتی ہیں اچھے سب کچھ ہے کیا ٹرینٹ بنایا پی ٹی آئی نے آئیں مراد سعید آئیں مراد سعید اور ایک دفعہ پہلے ٹرینٹ بنا تھا کہ اس کا عرشد شریف کا وہ بھی ٹرینٹ بنایا تھا بڑا مقبول ہوا تھا اس ساری باتیں کیا ہیں اس وقت میں عرشد شریف یاد آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آفشت کے خاص کہ آئیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹر دبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کے اظہار کریں رواداری اور برداش کے ساتھ یہ ناظرین کہنے والے کہہ رہے ہیں بلکہ کہتے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں ایک صاحب ذرا سا سکرینٹ سے غائب ہوئے ہیں ان کا نام شیخ رشید فرزند راول پنڈی جو کہتے تھے خون خرابہ ہوگا ایک اور ہیں جو فیصل وادہ تھے جو کہتے خون ہی خون دیکھ رہا ہوں وہ بھی تھوڑا سا بردہ سکرینٹ سے غائب ہے لیکن مراد سعید کی انٹری آئی ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی دیا ہے کہ جناب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور ڈرٹری ہیری پھر زندہ ہو گیا یعنی انہیں نام لگایا پھر اسلامباد میں بھی بیان دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے نکلتے ہیں میڈیا کو عمران خان صاحب نے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا مراد سعید کو بھی قتل کر دیا جائے گا لیکن افواہیں کیا ہیں افواہیں کیا ہیں افواہیں کو خبر بنتے دیر نہیں لگتی جیسے یہ دیکھیں کہ انہوں نے چرنٹ چلایا آئے مراد سعید بڑا پاپولر ہوا اور مراد سعید کے ساتھ شفجیتی کا بزارہ کیا زمان پاک کے رات کو رون کر لگ گئی لیکن کیا ہوا مراد سعید سامنے نہیں ہے مراد سعید غائب ہے کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں کیسے ہیں کدھر ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں زمان پاک میں ہیں اور وہاں کیا مسئلہ مسائل ہیں وہاں رمل علی سے ان کی لڑائی ہو گئی اور دونوں جہیں گتھم گتھا ہو گئے اور یہ ٹانگ کرسی میں زخمی ہوئی ہے انہوں نے چھوڑاتے ہوئے لیکن بشتہ پہ بھی کام آ گئی کہنے والے کہہ رہے ہیں دروگ کر دنے راوی ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے اپنے درائے کر رہے ہیں کہ معاملات گر بڑھ ہیں لیکن جب ٹرنٹ چلا آئے ہیں مراد سعید تو مالکن پولیس جاگ گئی وہاں سے ایک مقدمے میں ان کے ورنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور ان کی پولیس جو ہے لاہور کی طرح مور کر کے چل پڑی ہے زمان پاک کی تلاشی لینے کے لیے مراد سعید کا استقبال کرنے کے لیے ان کو لے کے ان کی ڈولی لے کر مالکن جانے کے لیے تیار وہ خیر آ رہی ہے آئیں مراد سعید یعنی اس ٹرنٹ پر انہوں نے لبیٹ کہہ دیا ہوتا ہے نہیں ہوتا گرفتاری یہ اتنی آسان نہیں ہے مراد سعید کی تو ہو بھی سکتی ہے عمران خان کی گرفتاری کئی دور دور نظر نہیں آ رہی ان کو صرف حکومت کا اندیشہ حکومت کا پروگرام حکومت کی منصوبہ بندی حکومت کی حکمت حملی صرف یہی ہے کہ ان کو دڑایا جائے بھگایا جائے اور ڈراڈرا کے دمکایا جائے اور کچھ نہ کیا جائے صرف ٹائم پاس کیا جائے اور الیکشن کا وقت جب آجائے تو اچانک الیکشن کا اعلان کر دیا جائے اور ایسے ہی ہوگا کیونکہ مجھے زبدست فیصلہ تھا ہے چودہ مائی کا وہ تو پانی میں مل گیا دیا بھرد ہو گیا ختم ہو گیا کیونکہ اب کی چانسز ہی کوئی نہیں حلیفی کو بھی نے ہاتھ کھڑے کر دیا اب جو معاملہ سپریم پورٹ نے کرنا وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس میں بھی پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہے اور پارلیمنٹ کے ممران یہ کہہ رہے ہیں اگر اب پارلیمنٹ سامنے نہ کھڑی ہوئی تو جو پچھتر سالوں کا جو اس کے اوپر ادھار ہے وہ چکایا نہیں جا سکے گا اس نے ہمیشہ مسئلہت کا مظہرہ کیا اس مسئلہت پسندی میں ہی نفسان ہوا مملکت کا بھی ہوا پارلیمنٹ کا بھی ہوا فانوں سازی کا بھی ہوا اور پھر عدلیا یا بیروکریسی یا جو دوسرے معاملات تھے ان میں مداخلت ہوں لہذا اب پارلیمنٹ کو سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ابھی بھی کسی وقت بھی مسئلہت پسندی کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے تاہم دونوں طرف سے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ عدالتیں طلب کر رہی ہیں مقدمات بن رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں سپرم کورڈے سارے کام چھوڑ کے آئینی بوران کی طرف توجہ دی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل لکھانا چاہتی ہے مزاگرات کا پھر اس نے موقع دیا لیکن مزاگرات کا موقع ضائع ہو گیا اور شاہ محمود پرشی نے جا کر رہے ووٹ جمع کر آ دی اور کہہ دیا جناب مزاگرات ناکام الیکشن کرائے جائیں چودہ مائے کو اب آپ خود دیکھ لیں آج کیا تاریخ ہے چودہ مائے میں کتنے دینے اور الیکشن کیسے ہوں گے کس نے تیاری کیے کس کو انتخابی نشان جو ہے الات ہوئے کس کو نہیں ہوئے کون کون سے پارٹی کے آزاد جمع ہے کتنے آزاد امید ہوا رہا ہے کتنے ہیں پکٹوں کی تقسین پر پہلے شور مچ چکا ہے اس کی بھی تحقیقاتی کمیٹی شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ نے بنا دیئے دس رکھنی تحقیقاتی کمیٹی ہے جس میں جناب نجم ساکب اور ساکب نسار صاحب کو طلب کرنے کے چانسز موجود ہیں یہ سالی چیزیں سامنے ہیں ابھی کھل نہیں رہی کہ ہوگا کیا فیصلہ کیا ہوگا معاملات کیسے تیاؤں گے ابھی معاملات سامنے نہیں آ رہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مراد سعید کا بھی معاملہ ہے کہنے والے ایک اور بھی کہہ رہے ہیں یعنی بار بار میں کہتا ہوں کہ افواں کو خبریں بننے میں دیر نہیں لگتی کوئی چیز بھی کبھی خبریں جو ہیں وہ افواں ثابت ہو جاتی تو ایک ٹرینڈ بناتا ہے جو عرش شریف کی بات بننے گی تو عالمی یوم صحافت منایا جاتے ہیں تو اس میں بڑی بڑی تنظیموں نے بڑے بڑے پنکچن کی ہے اور ان کی تصویریں جائیں جو تو گروہ فوٹویں چھپ گی بڑا جناب نعرے لگے ان کی جناب موہوں پر ٹیپ لگی ہوئی ہاتھوں میں سجیریں پڑی ہوئی بڑا سارا وہ مافیہ ہے جو آپ جنرلزم میں کیونکہ تنظیمیں ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے تو اب ہر نے اپنی اپنی وہ ڈیرڈیٹ کی مسجد الگ الگ بنائی ہوئی ہے لہٰذا ان کی بات کو سننے کوئی تیار نہیں یہی ہوا کہ نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں جب یہ سیمیلیار منقض ہونا تھا وہاں بھی پھٹا دیکھنے میں ہے کون پھٹا کر رہا وہ لوگ جو کل دو ٹکے گئے تھے جن کو کوئی صحافی نہیں ماننے کو تیار تھا آج کل وہ بہت بڑے صحافت کے لمبردار ہیں اور ان کی محام موجودگی پھر لڑائیوں ہو گئی یہ کیا ہے یہ کونسی صحافت ہے یہ کونسی مطلب پیشہ واران صحافت ہے جہاں کیا ہمارے بڑوں نے جہیں کچھ سکھایا ہمیں نہیں صحافتی اقدار ختم ہو گئی اور صحافت جو ہے وہ کاروبار بن گئی پیشہ بن گئی زیادہ سب یہ پیشہ وار ہیں سب ٹکڑیوں بڑھیں تنظیمیں میں بڑھنی ہیں عام جو کارپون ہیں ورکر ہیں میڈیا ورکر ان کے کسی کو فکر نہیں ہے نہ ترخاؤں کی نہ ان کے جو نوکلیوں کے جو صورتحال ہے جو ان کے ملازمت ہیں جس طرح خطرے میں ہیں یا جو کونٹیکٹ سسٹم کا جس کو ختم کرنے کی بات کی جاری تھی اور کی جاتی تھی ہمیشہ عوال اٹھائی گی سب کچھ رہ گیا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تصویریں اور انٹرنیشنل پریس میں تصویریں چھپوانے کے لیے جناب پاکستان میں بھی لیکن میں نے پچھلی دنیا جب کہا تھا کہ پاکستان میں آزادی صحافت بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے کچھ لوگوں نے اس پر عجیب و غریب کمرز دیئے لیکن آج یہ بات ثابت ہوگی جو صبر سامنے آیا تو دنیا میں ایک سو اٹسٹھ ہوا نمبر ہے بھارت کا اور ہمارا ایک سو پچاس ہوا ہے یعنی ہم اس سے زیادہ آزاد ہیں جو میں نے کہا تھا وہ بات ثابت ہوگی میں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے بہت آزادی ہیں ہم کہتے ہیں آزادی کیا یا صحافتی اقداری نہیں ہے تو آزادی کونسی ہونی یا تو کنٹرول صحافت ہے کنٹرول سیاست ہے کنٹرول ہی سب کچھ ہے یعنی سارے آزار ہیں اب ڈیٹری ہیری کا جو نام آیا تو وہ بھی ایک آ جا رہا ہے جو کنٹرول ہے ہمیں مارنے کی جو سالش کی جاری کنٹرول ہے تو اب یہ معاملات جو ہے کس طرف جا رہے ہیں تو مملکت کے لیے بڑے خطرناک حالات ہیں لیکن یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو برداشت کرنی پڑیں گے اس لیے کہ ہم مستقبل کی سنیری دنوں کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے اس لیے کہ پارلیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے پارلیمنٹ زندہ رہے عدلیہ زندہ رہے ادارے اپنے اپنی حدود میں کے کام کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جب مداخلت کریں گے تو پھر اسی قسم کے بوران پیدا ہوں گے کہتے ہیں یہی ہیں کہ جب معاملات کو سیاسی معاملات کو عدلیہ کے ذمہ میں ڈالا گیا تو یہ بوران پیدا ہوا کہ آئینی بوران اتنا بڑا پیدا ہو گیا لیکن اس کا بھی کہیں نہ کہیں تو بند مارنا پڑے گا اب پارلیمنٹ اور یہ جیسے بھی ہیں دستوں کے رباں ہوں یا پوچھ بھی ہو اب فیصلہ کرنا پڑے گا اور سامنے بات آئے گی نکلنا پڑے گا کیوں کہ پاکستان کو آخر ذہنہ ہے پاکستان ہماری پہچان ہے پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر چلنا ہے پاکستان نے ایک دنیا میں اُبھرنا ہے ایک ایٹمی طاقت ہے اس کو جتنا بھی دبائے جائے گا اس میں انشاءاللہ تعالی دشمنوں کی سالش کامیاب نہیں ہوگی نہ خون خرابہ پہلے ہوا ہمیں سری لنکا کی مثالیں دیجی آپ بھی برداشت کریں ہم بھی برداشت کریں جو معاملات سیدھے ہو جائے گے نہ سری لنکا علی بات ہوئی نہ خانہ جنگی والی بات ہوئی لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں کچھ سادشیں ایسی ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا جو استقام ہے تو اس کو خطرے میں ڈال دی جائے صرف اپنے اقتدار کی خطر لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ استعمالی سوچ ایسی نہیں ہے اقتدار کی خاطر پاکستان کو خون خرابے میں خانہ جنگی میں ملک اللہ نہیں کیا جا سکتا ہماری فورسز ہمارے قومی اداریں چاہے اس وقت جو ہے دستو گریبان ہے لیکن قومی سوچ کے مالک ہیں انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے آج اتنے ہی پھر میں لیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے معاملات ساتھ آپ نے راہر ازار کیجئے گا اپنے شخصیت کے مطابق برداشت اور برداری کے ساتھ حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے جلد ٹھیک ہوں گے کون اقتدار میں ہے گا کون الیکشن جیتے گا کس کی سیازت کامیاب ہوگی کس کی نہیں ہوگی ہم اور آپ تو عام آدمی ہیں ووٹر ایک ووٹر کی عزت ہونے چاہیے ووٹ کو نہیں میں کہتا تو ووٹ کو عزت دے ایک نعرہ سیاسی ہو جائے گا پھر میں تو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتا ہوں جیزا بوٹر کو عزت دے بوٹر کو عزت دے تو انشاءاللہ پارلیمنٹ کی کو عزت ہوگی اور اگر سارے قومی ادارے اپنے اپنے حدود میں رہے تو اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کتنا کا ازاد ہے کہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اس لیے ایک لام الیکشن نہیں کرا سکتے ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہا ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا اور عدلیہ ہماری عدالت عزمہ بے بس سی نظر آ دیئے پھر پارلیمنٹ جو قانون سازے سمری ہے اس کی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں اللہ بہتر کرے گا اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ نے کے بعد